ہیلو دوستو آپ سبی کو بہت بہت بڑھائیاں جن لوگوں نے جے آئی بی کر لیا چاہے وہ سنگل ایٹمٹ میں کیا چاہے دس سال میں کیا یا پانچ سال میں کیا اگر آپ نے جے آئی بی کر لیا تو آپ نے بینکنگ انڈسٹی کا وہ کورس پاس کیا ہے جو آپ کو ایک جونئر ایسوسیٹ کہتا ہے لیکن اس کا سلیبس ایسا ہے کہ آپ کو بینکنگ کی بیسکس بہت اچھی جانکاری مل جاتی ہے آئی بی ایف کے اس کورس کی تعریف کرنی پڑے گی اور اس کے اگزامنیشن پیٹن کی یہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوا کی آپ کی نالج کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے ڈسکپسن باکس میں ہمارے موبائل اپلیکیشن کا لنک دیا ہوا ہے اس کو ضرور ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے کیونکہ آپ کی جو اگلی جرنی ہے چاہے وہ جی آئی بی کے اگر کچھ لوگ نہیں کر پائیں وہ دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ جی آئی بی کر کے اب سی آئی بی پرموشن یا کوئی سی سی پی یا کوئی اور آئے بی اف کے کورس کے بارے میں اگر تلاس کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ چینل بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ موبائل اپلیکیشن بھی تو دوستوں میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے جی آئی بی کر لیا اب نیکسٹ کیا بات آتی ہے اب کیا کرے کیا آگے سی آئی بی کریں یا نہیں کریں اور سی آئی بی کرنا جھروری ہے ابھی آپ اس اسٹیج پر ہیں ادکتر بینکر جو بینک میں انیشیل لیول پر پوسٹ ہوئے ہیں اور بیسک بینکنگ کی ضرورت ان کو پڑتی رہتی ہے لیکن جب آپ پرموشن لے لیں گے اسکیل ٹو تھری ہو جائیں گے برانچ مینجر بنیں گے اے جی ایم ڈی جی ایم بنیں گے تو وہاں پر آپ کی ضرورت آتی ہے سی آئی بی کی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ سی آئی بی نہ کرنا چاہے پرموشن نہ لینا چاہے لیکن اسے کچھ فائدے بھی ہیں اگر آپ جی آئی بی کرنے کے بعد سی آئی بی کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے آپ کو ملتے ہیں دو انکریمنٹ اور یہ دو انکریمنٹ اگر کلیریکل کی بات کریں تو پانچ سے چھے جار آرام سے اور آفیسر کی بات کریں تو آٹھ سے دس جار اس سمیں پر آرام سے آپ کا سیلی بڑھ جاتی ہے اور یہ بہت لانگ ڈن میں بہت بینیفٹ کرتا ہے اس کے لئے کوئی بھی آپ انٹرویو دینے جائیں گے اگر پرموشن کا تو آپ سے جرور پوچھا جائے گا سی آئی بی کیوں نہیں کیا یا سی آئی بی کب تک کریں گے تو جی آئی بی سی آئی بی کی جوڑی ایسی ہے جیسے آپ نے کسی ریلیجیس اس میں یا چار دھام کی یادرہ کر لی یا حج کر لی یا جو بھی مطلب ایک جروری ایسا مان جاتا ہے کہ وہاں جرور جانا ہے تو آپ بینکنگ میں اگر ہیں تو یہ بھی کرنا بہت جروری ہے نالج کے لیے فائنشل گین کے لیے پرموشن کے لیے اور اپنا سیلف سیٹسکشن بھی اس میں ملتا ہے تو دوستو سی آئی بی کی تیاری کب سے شروع کریں دیکھیں بہت بڑا کوششن ہے آپ کوئی معلوم ہے کہ جب جی آئی بی کی آپ تیاری کر رہے تھے تو کتنا تیم لیا آپ نے سی آئی بی میں ہو گئے ہیں پیپر پانچ اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں تب تیاری کروں گا تب کروں گا تو گلتی کر رہے ہیں کیونکہ جی آئی بی سے سکسٹی پرسنٹ کونسپٹ اور جو آپ کا کنٹینٹ کہہ لیجئے وہی سے ڈیولپ ہوتا ہے اگر آپ نے جی آئی بی میں تیاری اچھی کری ہے تو اس کا ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ بینیفٹ ڈائریکٹ سی آئی بی میں آپ کو ملنے والا ہے دوستو جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ پا رہے ہیں سی آئی بی کی آئی بی ایف کی ویب سائٹ سے ہم نے لیا ہوا ہے سی آئی بی کے جو نیکس ریسٹیشن ہے وہ تھرڈ آف سپٹیمبر سے شروع ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ سپٹیمبر سے تو فارم بھرے جا رہے ہیں آپ تیاری کب کریں ابھی آپ کے بعد جولائی ہے یہ تو ریسٹیشن کی ڈیٹ ہے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ کو کرنا ہے تو جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تو ریسٹیشن کا ویٹ نہیں کریں یہ تو کئیول آپ کا ایکجامنیشن کے ریسٹیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے آپ کو تیاری بہت جلدی شروع کر دینی چاہیے جیسے ہی یہ سی آئی بی کا ایکجام ہوگا ایمیڈیٹلی سی آئی بی کا نیو بیچ سٹارٹ ہو جائے گا جس کے انرولمنٹ ہم نے جو ہمارے پرانے سٹوڈنٹ جو پاس ہو چکے ہیں ان لوگوں نے انرولمنٹ کرا بھی لیا ہے اور ٹائم سے اگر آپ نے کورس میں انرولمنٹ کرایا تو آپ کا ایک کمیٹمنٹ بنتا ہے آپ فیس پہ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میرے پینسے بیکار نہ چلے جائے اور آپ سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی سی آئی بی کی جرنی کو اب سی آئی بی کی جرنی جلدی کیوں کریں کیونکہ پانچ پیپر ہیں اور اس میں سے ایک یا دو پیپر آپ کے کنٹینیوز سیٹرڈے سنڈے میں فس جاتے ہیں پیپروں کا جو سٹرکچر ہے جو سبجیکٹ ہیں وہ جی آئی بی سے کچھ الگ ہے تو آپ کو جلدی تیاری شروع کر دینی چاہیے اب بات کرتے ہیں کون کون سے اس میں پیپر ہوتے ہیں اور کون سا الیکٹیو لینا ٹھیک ہوتا ہے وہ پانچ پیپر کون کون سے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جب آپ ستمبر میں سٹارٹنگ کرتے ہیں انرولمنٹ کی اور اگر بات کریں پیپروں کی تو دوستو آپ سکرین میں دیکھئے آپ کے ٹوٹل فائی پیپر ہے جس میں سے جو فور پیپر ہیں وہ آپ کے سب کے کومن ہیں فور پیپر سب کے کومن ہیں اور ایک پیپر آپ کا الیکٹیو ہے تو جو فور پیپر کومن ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں یہ جو فور پیپر ہے بی آر بی ال کا یہ پہلے جی آئی بی میں ہوا کرتا تھا جو لوگ پرانے جی آئی بی والے وہ اس کو جانتے ہیں اے بی ایم کی بات کریں تو اے بی ایم میں جو پیپر کا جو کرائٹیریہ ہے جو سبجیکٹ کا وہ ہے اس میں ایک تو موڈیول میں آپ کا سٹیٹ ہے اسٹیٹسٹکس بولتے ہیں ٹھیک ہے اسٹیٹسٹکس ہے اور دوسرے موڈیول میں آپ کا جو ہے ایچ آر ہے تیسرے میں کریڈٹ یعنی کی جو آپ کے لون سے ریلیٹڈ ہے اور چوتھے میں ہے کمپلائنس تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جو کریڈٹ والا ہے آپ کا پہلے سے آپ نے پڑھا ہوا ہوتا جی آئی بی میں بی ایم کی بات کریں تو بی ایم میں فار ایکس اور بی سیل یعنی کی رسک منیجمنٹ اور تھرڈ آپ کا آ جاتا ہے ٹریجری منیجمنٹ تو ٹریجری منیجمنٹ میں تھوڑا فار ایکس میں آپ نے یہاں جی آئی بی میں پڑھ لیا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اے بی ایم کی دیکھیں اے بی ایم یہ نیا انٹرڈیوز پیپر ہے اس میں ایک بینکر بینک کی بیلنس سیٹ فائنیشل ریشیو اور بینک کیسے چلے گا تھوڑا منیجمنٹ کیسے ہوگا اس بارے میں پیپر ہے نیا انٹرڈیوز کیا گیا تھیورٹیکل پیپر ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں فور پیپر کی فور پیپر میں نے بتایا کہ یہ پورا پورا ڈیٹو پیپر ہے جی آئی بی سے اٹھایا ہوا تو یہ تو فور پیپر ہوگے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر تو آپ کو ڈیٹ مل لہی ہیں لیکن فورت اور فیفٹ پیپر کے بیچ میں ایک دن مل جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اور الیکٹیو کی بات کریں تو پانچ الیکٹیو ہے رورال ایچ آر ایم انفارمیشن ٹیکلنوجی اور رسک مینجمنٹ اینڈ سینٹل بینکنگ اگر آپ ادکتر سیمی اربن برانچ میں رہے ہیں اور تھوڑا سا اگری کلچر پتا ہے گھر میں کام ہوتا تھا تھوڑا بہت جانتے ہیں اور میرے خاص سے انڈیا میں سیونٹی پرسنٹ لوگ اگری کلچر کو پتا ہے کہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے ریلیٹڈ نابارڈ ہے گورنمنٹ کی سکیم سے تو اگر آپ ان جیزوں کو انٹریسٹ رکھتے ہیں تو یہ لینا ہے آپ کو اور اس کو آج کی ڈیٹ میں کافی ان جو اور پیپر سے اس کے کمپیریجن میں کیا ہے ایک سیمپل پیپر مانا جاتا ہے یعنی ان سے ای جی بھی پر مانا جاتا ہے ٹھیک ہے ایچار ایم کی بات کریں تو جیسا میں نے بتایا تھا آپ کو کی آپ کا ای بی ایم کا جو ایچار ایم کا موڈیول ہے وہ آپ کو یہاں پر ہیلپ کرتا ہے اور اگر آپ نے ایم بی اے کیا ہوا ہے تھک تھا کالیج سے جہاں ایچار پڑی ہے تو وہ آپ کو ہیلپ فل کرتا ہے یا آپ کنٹرولنگ آفیس میں ایچار وغیرہ میں رہتے ہیں تو بھی آپ کو یہ ہیلپ کرتا ہے اور یہ mostly theoretical and conceptual topic ہے آئی ٹی کی بات کریں اگر آپ نے بی ٹیک اگر آپ نے بی ٹیک کیا ہوا ہے بی سی اے ایم سی اے کیا ہوا ہے آئی ٹی میں interested ہیں یا دو تین سالوں سے آئی ٹی department میں ہیں آئی ٹی اچھی لگتی ہے تو اس condition میں آپ جو ہے یہ آئی ٹی والا paper لے سکتے ہیں risk management کی بات کریں تو جو ہم نے بات بتائی کہ بی ایف ایم میں جو ہمارا risk management کا part ہے وہ almost 50 سے 60% same ہے اگر آپ بی ایف ایم بہت اچھی سے کر رہے ہیں آپ کو interest آ رہا ہے اس condition میں اور risk management میں اچھا لگتا ہے تو آپ risk management لے سکتے ہیں اب اس کے لئے کرنا کیا ہے کیسے select کریں گے آپ risk management کے lecture دیکھ سکتے ہیں اس کا slabos slabos پہلے مانگا لیجئے slabos online available ہے یہاں پر تو online slabos سے آپ دیکھ کے idea لگا لیجئے کیا آپ کو یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کئی بار کیا ہے risk management ہم صاک صاک میں لیلتے ہیں وہ اچھی طرح پڑھا ہی نہیں کرتے تو وہاں problem پیدا ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں central banking کی central banking سے مطلب ہے جو rbi کے جو اپنا پورے directions ہیں central banking rbi کے schemes ہیں rbi کے master circular سے ہیں directions ہیں ان چیزوں پر depend کرتا ہے central banking یعنی کی ایک rbi کے ایسے country میں جو ہے اور bankوں کے ساتھ deal کرتا ہے اس بارے میں ہے تو دوستو یہ میں نے آپ کو بتایا complete جو آپ کا جو cib کی ایک brief strategy تو brief strategy کو دیکھتے ہوئے آپ نے decide کرنا دیر نہیں کرنی ہے دو چار دن دس دن آرام کر لیجئے کوئی بات نہیں ہے لیکن enrollment start کریے اور starting میں اگر آپ اس سمیہ پر enrollment کر رہے ہیں تو 2500 کا ایک additional discount ملنا ہے long validity ملتی ہے اگر آپ کو یہ risk رہتا ہے کہ میرا اس بار ایک paper فس جائے گا اگلی بار نکال لوں گا تو وہ بھی یہاں پر cover ہوجاتا ہے ٹھیک ہے اب دوستو بات کرتے ہیں passing criteria کی دوستو جیسے کی screen میں دے سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو fifth attempt تک کی fees دے رکھیے لیکن یہ fifth attempt میں ایک بات ہے کہ 6 attempt میں سے any 5 اگر آپ اس December والے کو apply کرنے والے ہیں پہلی بار تو آپ کا ہی لگا لیجئے December پھر December کے بعد جون جولائی والا یعنی جو پچیس والا آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا next آ جائے گا آپ کا پچیس کا ہی second والا پھر 26 والا اور پھر 27 والا اس کا مطلب یہ ہوا جو جون جولائی میں 27 میں ایک جام ہے وہاں تک کے 6 ایک جام میں سے any 5 ایک آپ بھی جو چھوڑ سکتے ہیں تو count نہیں ہوگا پہلے count ہو جا تو تو any 6 میں سے any 5 ملکہ in 6 attempt میں سے next 6 attempt میں سے any 4 تو آپ sorry any 5 پانچ پانچ attempt پہلا attempt میں فیس آپ کی اتنی جائے گی پانچ جار روپے اس کے بعد میں every attempt جب بھی آپ apply کریں گے تو اتنی فیس جائے گی ٹھیک ہے کل ملا کے آپ کو 6 attempt میں سے پانچ attempt میں یہ paper qualify کرنا پڑتا ہے بات کرتے aggregate کی دیکھیں aggregate یہاں بھی لاغ ہوگا یعنی کہ اگر آپ نے ایک paper میں 70 لے لیے اور باقی جو چار paper میں اس میں آپ 45 بھی لاتے ہیں تو بھی آپ pass ہو جائیں گے aggregate میں لیکن یہ سارے marks ایک attempt میں آنے چاہئے ہیں first attempt نہیں بول لے آپ نے پہلے attempt میں ایک بھی pass نہیں ہے کوئی بات نہیں دوسرے میں ایک بھی pass نہیں ہے جیسی تیسرے میں آپ نے اس criteria میں آگئے تو آپ pass ہیں اور اگر آپ نے پہلے یا کسی بھی attempt میں ایک آٹھ پیپر 50 marks سے نکال لیا تو ان کے کسی بھی next attempt میں 45 کا فائدہ نہیں ملے گا اس attempt میں آپ کو ہر attempt میں 50-50 marks لانے پڑیں گے تو دوستو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو attempt اور aggregate اور کتنے attempt ملتے ہیں اس کے بارے میں آپ سبھی نے ویڈیو پورا دیکھا بہت دھیان سے دیکھا اس کا benefit آپ اٹھائیں گے ایسی میں امید کرتا ہوں thank you so much